ہوم سکول کر لیا بچوں کو تو ان کے پیپر کیسے ہوں گے پیپر کون لے گا پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان سارے سوالوں کو جواب آج آپ کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں فرح تکریفن انوانٹیرز تک میں ڈیفرن سکولز میں تیچ کرتی تھی پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھتنا سٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں ان چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا من کے گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹیڈ ہو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں اچھا یہ سوچنا ہمارا بنتا بھی ہے بکوز وی ہیف کم فروم دا سکول سسٹم ہم نے آنکھیں کھولی ہیں سکول سسٹم میں اس لئے we are bound to think that ہمیں ہر چیز ہم کمپیر کریں گے کہ سکول میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب سکول میں ہوتا تھا تو ہم کیسے کرائیں گے یہ ہم نے سوچنا ہی سوچنا ہے کیونکہ ہم خود سکولوں میں پڑھے ہمارے ماباب سکولوں میں پڑھے پھر اب ہم اپنے بچوں کو نہیں سکول بھیج رہے تو اس لئے یہ ہونا ہی ہونا ہے صرف پیپرز اور ٹیسٹوں کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں ہم bound ہیں کمپیرزن کے لئے کہ بھئی یہ تو سکول میں پتہ نہیں کراتے ہیں کہ نہیں اور میں کرا رہی ہوں ٹھیک ہے پھر یہ سکول میں کراتے ہیں تو میں نہیں کرا رہی ہائے ہائے تو اب کچھ گڑبر نہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو just clear your mind آپ ایک بالکل نئی چیز کر رہی ہیں there is no comparison between home schooling and school system ان میں کوئی comparison ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہاں یہ ہے کہ which one is better home schooling is better ٹھیک ہے home schooling is best سمجھ آ گئی تو اس لئے comparison نہیں کرنا ہر بات پہ آپ ایک different چیز کر رہی ہیں اس میں ہر چیز different ہونے والی ہے سکول جیسی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی سکول جیسی تو تب ہی ہوگی نا جب سکول جائے گا بچہ تو اس لئے سکول تو جہاں رہا بچہ تو اس لئے سب کچھ سکول جیسے نہیں ہو رہا تو جب بھی یہ thought آپ کو haunt کرے کہ جی پتہ نہیں ہائے ہائے سکول میں تو یہ کرا رہے تھے میں نہیں کرا رہی تو اپنے آپ کو تسلی دیں یہ سوچ کے کہ میں سکول سے بہت بہتر کرا رہی ہوں اور there is no comparison اب سکولوں میں کیونکہ تیسٹ ہوتے ہیں پیپر ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے لے میرا بچہ پیپر کہاں سے دے گا مطلب تیسٹ اس کے نہیں ہوں گے تو سکولوں میں ہوتے ہیں نا تیسٹ اور پیپر I knew them very well کیونکہ میں نے بہت بھکتی بھی ہے یہ چیز پیپروں کے ڈرامے چیک کریں ٹھیک ہے پرائیویٹ سکولز there are too much government schools کا تو خیر چھوڑ دو آچھا جی اب پیپر ہو رہا ہے test ہو رہا ہے کیسا ہو رہا ہے جی اب اس میں بچے کو fill in the blanks دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا answer true false میں دے دیا گیا ٹھیک ہے اور جو question دیا گئے ہیں ان کے answers fill in the blanks میں true false میں دے دی گئے ہیں this is happening میں ایسے نہیں کرتی تھی اسی لئے میں نے بڑی مارکھائی سکولوں میں میں ایسے نہیں کرتی تھی لیکن مجھے بعد میں جا کے یہ realize ہوا کہ یہ کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا result اچھا نہیں آئے گا آپ کو اچھی teacher نہیں سمجھا جائے گا سکول والے آپ کو کہیں گے کہ you are not a good teacher اور آپ کو کٹہرے میں کھڑے ہو کہ بتانے پڑے گا جی آپ کے class کے بچوں کے نمبر کیوں کام آئے ہیں oh my god i have gone through all this ٹھیک ہے anyways مجھے تو اس طرح کی test اور paperوں کی سمجھ ہی نہیں آئی سب سے پہلے بات یہ قسم کا paper یہ test ہوا لیکن وہی بات ہے کہ بس ایک system چل رہا ہے ماں باپ کو result چاہیے بچے کا وہ بھی اچھا result چاہیے teacher کو بھی اچھا result چاہیے to show کہ دیکھیں میں نے کتنا پڑایا تو اس کے لئے پھر اس طرح کی drama بازی ہیں کرنی پڑے گی ورنہ نہیں آتا result کیونکہ میں جس طرح کی test بناتی تھی اور جیسے صاف شفاہ no hint صحیح بچے کو چیک کیا جانا ہے نمبر ہی نہیں آتے تھے بچوں کے پھر سب سے پہلے جو ہوتا ہے پیپروں سے پہلے جو ہوتا ہے test session ہفتہ دو اس میں complete guess چلا جائے گا آپ کے پیپر کا complete اور میں یہ بھی نہیں کرتی تھی پتہ نہیں میرا دماغ کیوں نہیں چلتا تھا مطلب مجھے لگتا تھا کہ how you can do this چلو ٹھیک ہے کچھ questions important ہوتے ہیں لیکن آپ کو one to all سب کچھ بتا دینا ہے اس test میں تاکہ ماں باپ گھر خوب رٹے لگوا دیں مطلب یہ کس قسم کی testing ہے بھئی یہ کس قسم کی test اور paper ہو رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ مطلب کیا ہو رہی ہے پھر وہ دو ہفتے important ہوئے نہ پورے سال گیا بھاڑ میں نہ پورے سال میں کچھ آپ کے بچے کو کرایا آخری دو ہفتہ میں یہ رٹا دو تو چلو بھی وہ paper پھر ماں باپ کو شیلڈ لیں لے کے میرا بچہ فرس میرا سیکنڈ میرا یہ اور اگلی کلاس میں ہو گیا بچہ چلو جی even جو فیل ہو گیا ان کو بھی ہم اگلی کلاس میں کریں گے کیونکہ ورنہ وہ کہتے ہیں ہم سکول چھوڑ جائیں گے تو ہمیں فری کی فیسے دکھتی ہیں نہیں کیونکہ فیسوں سے ہی سالریز جانی ہیں اوکے سو دس is the سرکل ہائے جو اتنے عرسے سے چل رہا ہے and everybody is comfortable with it teachers principals parents سوائے ایک میرے مجھے ہی پرابلم ہوئی اس چیز سے میں ہی ان کے سسٹم میں سما نہیں پائی رہی رہی ای کیا ہو رہا ہے what is this oh it was horrible horrible feeling مطلب اس چیز کی مجھے آتی ہے i never believed in this kind of test میں نے اس طرح کے test لیے نہیں اچھا اس کے لئے reasons پھر بڑی دی جاتی ہیں کہ دیکھیں بچہ چھوٹا وہ کیسے اتنا مشکل پیپر کرے گا با بھئی با مطلب آپ کی اچھے بھلے اکل مند intelligent بچے کو جو ڈبو بنا دیا جاتا سکول میں آئے 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 ٹھیک ہوگی تو میرا خیال ہے اتنی تقریر کے بعد آپ لوگ تو نہیں نام لیں گے اس چیز کا کہ ٹیسٹ ہونے ہے کہ پیپر ہونے ٹھیک ہے تو اس لئے گھر پہ آپ بلکل ٹیسٹ بنائیں پیپر بنائیں اور وہ دیکھیں ایسی چیزوں سے پاک ہوگا آپ بلکل ریال میں ٹیسٹ کر سکیں گے اپنے بچے کو کیا سیکھ رہا ہے کیا وہ نہیں سیکھ رہا پھر مزہ کی بات یہ کہ ٹیسٹ میں جو غلط ہوتا ہے آپ پھر جل جاتا ہے یہ ویکنس ہے تو پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں اس طرح کے موقع سکول میں کام ملتے ہیں بھئی تو اس سے بچے کی واقع میں کمزوری دور ہوتی ہے اس کا لیول امپروو ہوتا ہے اور صحیح پھر ایک بار اور فل بک ٹیسٹ ہوتے بلکہ ان ٹیسٹ سے پہلے ہم کتاب کتنی بار ختم کرتے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کرا رہے ہیں بچے کو ٹھیک ہو گیا تو same thing you can apply to your children at home بغیر کسی فکر پریشانی کے ٹھیک ہے you are the تو اس لئے جب بھی شک ہونے لگے تو آپ just comment on my video ask me and i will satisfy you کیونکہ میں اس چیز پہ الحمدلللہ بہت زیادہ clear ہو گئی ہوں ہو چکی تھی تب ہی میں ڈسین لیا ورنہ میں اتنی جلدی ڈسین نہیں لے لیتی دوسروں کو دیکھ اور مطلب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس لئے کہ جو اس سسٹم کے ساتھ ساتھ بلکل ریلاکس ان کو دی ڈی 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 ہم کیا کر رہے ہیں مطلب اللہ ان کو ہدایت دے میں تو کہہ رہی ہوں اللہ ان بچوں کو بچائے آمین ایمین اتنی شاکنگ تھی میرے لئے کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں چلیں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ بھی سنائیں گے آپ اب آپ لوگ لائک کریں گے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کی کرنی ہنجی بالکل کیونکہ اسی سے مجھے پتہ چلے گے کہ if you are listening to me or not listening to me or not چلو جی کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملا کاتو کی تب تک کے لیے اللہ حافظ